وَخَدَتْ لَهُ عَنَاقُ الْجَبَابِرَ دیکھو اللہ نے مکہ کا نام بکہ کہا ہے قرآن میں مکہ کا نام بکہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو گردن مرور دینا بکہ یا بکہ کو گردن کو مرور دینا کہ یہ اس بادشاہ کا گھر ہے اور یہ اس بادشاہ کا شہر ہے یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جہاں گردنیں توڑ دی جاتی ہیں اور گردنیں مرور دی جاتی ہیں وہ آجز نہیں لاچار نہیں بلکہ وہ قادر ہے جابر ہے قاہر ہے اور کہار ہے جبار ہے متکبر ہے مہیمن ہے عزیز ہے قدوس السلام ہے مومن مہیمن ہے عزیز جبار متکبر ہے غفار قہار ہے مصور الباری ہے خالق المصور ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے تو وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قانون کو زمین پہ اتارا ہے اور پھر اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر جزا سزا کا ایک دن رکھا جا چکا ہے بھئی یہاں تو ہر قسم کے قانون توڑے جا سکتے ہیں امریکہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے سعودیہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے قانون کو توڑ سکتے ہیں چھپکے بھاگکے لڑکے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آجزن ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا نماز چھوڑ دی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا جھوٹ بول کے تجارت کی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا سوت پہ پیسے کھا رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زنا کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا شراب پھیرے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زمین دبا لی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا روزیں نہیں رکھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا قرآن نہ سنا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا کسی پر زیادتی کی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا نہیں اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ قانون آ گیا ہے اور قانون دینے والا اب تم سے غافل نہیں ہے جو ظلم کر رہے جو عدل کر رہے اللہ غافل نہیں تو پھر ہمارا تقاضی تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ میں نے ان کو محلت دی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی مختعین مقنعی رعو سے ہم یہ دوڑ رہے ہوں گے سر زلیل ہو کے جھکے ہوں گے لا يرتد علیہم طرفہم ان کی آنکھ پلٹ کے واپس نہیں آئے گی وَأَفْعِدَتُهُمْ حَوَا ان کے دل اچھل کے باہر کو جا رہے ہوں گے وَأَنْذِرِ النَّاسِ اے میرے نبی درادو ان کو کس دن جب وہ میرا عذاب آئے گا قانون شکنی پر قانون کے توڑنے پر جب میرا عذاب آئے گا پھر کیا کہیں گے یہ ظلم کرنے والے ظلم ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین دبالی زنا کر دیا قتل کر دیا مار دیا لوٹ لیا بڑا ظالم ہے ایک اور ظالم بتاؤں آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اَلْجَفَا قُلَّ الْجَفَا ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اَلْجَفَا قُلَّ الْجَفَا ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے وَالنِّفَاق اور منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے اب سارے حرانوں کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا ظالم یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا منافقت تو آپ نے اشارت فرمایا من سمع المنادی فلم یجب ہو جس نے آزان کی آواز سنی اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا بہت بڑا ظالم ہے یہ سورا فیصلہ بعد ظالموں سے بھرا پڑا یہ گلستان کالونی ظالموں سے مرب بھری پڑی عورتیں بھی ظالم اور مرد بھی ظالم اور بوڑے بھی ظالم اور جوان بھی ظالم اور تاجر بھی ظالم اور دہاتی بھی ظالم اور حکمران بھی ظالم یوں نہ سمجھیں میرے بھائیو کسی کو تھپڑ مارنا ہی ظلم ہے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہ جھکانا اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا ظلم کر دیا کہ نطفے سے انسان بنانے والے کو اکڑ گیا اس چربی میں نور ڈالنے والے کو اس چربی میں نور ڈالا گوشت کے پردوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرمایا ہڈیوں کے پہاڑ کھڑے کر کے اس پہ ایسا خوبصورت وجود سجایا عقل کی تاریں جوڑ کر زندگی کا نظام سمجھایا دل کے اندر جذبات کی دنیا آباد کر کے محبت و نفرت کے نقشے قائم فرمائے قائنات کو رنگا رنگ پھولوں سے بھر کے اس کو مہکایا اور جانوروں کو قربان کروا کے ان کے دسترخان سجائے ان کی دودھ کے نہریں جاری کر کے ان کے دسترخان سجائے اس رب کو سجدہ نہ کیا بہت بڑا ظالم ہے